اسلام علیکم پیارے دوستو کیا جالے امید کے خیرے ہوں گے آپ کا ہوسٹ محمد فلیل آپ کے لئے لے کر آیا ہے ایک نئی ویڈیوز کے لیٹس ویڈیوز اور آپ دیکھتے رہیے میرے چینل کو اے ڈیو ایو این ایس کے کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن بڈن کو بھی کلک کر لیجئے اور سرسکرائب کی کر لیجئے اور لیک اور کمنٹ کو شیئر کرنا تو بلکل ہی مت بولیجئے اور بیل آئیکن بڈن کو کلک کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آگلی ویڈی آپ تک پہنچ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی میری دیکھتے رہیے میری ویڈیوز آگل تک رہیے آج کی ویڈیوز ہے ٹرانسفارمر کی یہ الیکٹریشن ٹرانسفارمر ہے اس کے بعد ہم پوائنٹس پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آج پوائنٹس کچھ تھوڑے سے آج مزید زیادہ پڑھیں گے کیونکہ زیادہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو جلدی ہمیں کوشی کرنی ہوگی کہ کم سے کم ویڈیوز میں اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور آپ کو مزید نہیں اس کے پریکٹیکلی جو ان سے پریکٹیکل نہیں لیکن پریکٹیکلی جو ان سے اس میں ازار استعمال ہوں گے جو چیز اس میں استعمال ہوگی وہ بھی بتانی ہے تو اس سے پہلے پہلے اس کو ویڈیوز کو جلدی ہی کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ میرے کے آپ کو یہ ٹرانسفارمنٹ کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو تھیوری ہی چاہیے ہوتی ہے تھیوری میں جو کچھ مل جائے وہ ہی پریکٹیکل ہوتا ہے پریکٹیکل ایک یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل میں جلدی سمجھا جاتی ہے تھیوری میں کم ہوتی ہے لیکن پریکٹیکل جو پڑھا ہوگا اسے پڑھ لیں گے ایک بار تو اس سے جلد ہی آپ کو کنسپٹ کلیر ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میریا ایک شیئر عدد کرتا ہوں آپ کے سامنے مگر کیا خواب مگر کیا خوب بھلایا تو نے ہمیں مگر کیا خوب بھلایا تو نے ہمیں نکال دیا ہمیں اپنے دل سے اجنبی سمجھ کر تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں ویڈیوز میری ٹرانسفرم کی اور آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کر جاؤں اگر نئے کسپر ہیں تو میرے چینل کو لازمی سرسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آگے میں اچھے اچھی اس سے بھی اچھے اچھی ویڈیوز ڈالنے والا ہوں تو آپ کے کام آنے والی ویڈیوز ڈالوں گا اور انشاءاللہ چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیوز کی طرف تو دیکھتے رہی ہے ریڈنگ کوڈ ٹرانسفارمر یا انڈیکیشن ریگولیٹر یہ ہے تو یہ ایسا ٹرانسفارمر ہوتا ہے جو انڈیکیشن کے اصولوں کے تحت کام کرتا ہے یعنی کہ اس کی بناوٹ اس کی شکل جو انسی یا بناوٹ اور انڈیکیشن موٹر کے مشابہ ہوتی ہے اس کی پرائملی مستقبلہ والٹیج کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اور وینڈنگ سیکنڈری والٹیج کو تبدیل کر کے اس سی فیلڈ اس سسٹم کو دیتی ہے یہ ایک پتری دار سٹیل کے ٹرانسفارمر کا بنا ہوتا ہے جس پر ریگولیٹر اور ایک روٹر پر مستمیل ہوتا ہے جس پر شنٹ یا ایکسیڈنٹ وینڈنگ ہوتی ہے سٹنٹ کے لیے حضرت سے تو اس کے فائدے ہیں انڈیکیشن والٹیج ریگولیٹر کے ٹرانسفارمر کے تین فائدے ہیں ٹرانسفارمر کی صورت میں بغیر ٹرنوں کو شارٹ سرکٹ کے اور بغیر آرگن کے والٹیج تبدیل کیا کرتے ہیں سادہ اور مضبوط بناوٹ کا حامل ہوتا ہے اور لوڈ کو اچھی طرح برداشت کر سکتا ہے پاور سرکٹ اور لوڈ کی تبدیلی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو استعمال شدہ جانسی استعمال ہوتے ہیں اس میں چیزیں تو وہ دکھانے چاہتا ہوں میں انشاءاللہ جلدی آپ کو اب استعمال شدہ چیزیں ہم اس میں بتانے والے ہیں تو استعمال شدہ نقصانات استعمال نفع یہاں پر کچھ یہ ہے تو استعمال شدہ ان تمام جگہوں پر اس ریگولیٹر کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر مستمیل والٹیج ترقرار ہوتے ہیں مثال الیکٹرنس اور کنٹرنس سرکٹ وغیرہ ہمیں ہاتھوں سے چلانے والے انڈوکیشن ریگولیٹر کو لیویٹری میں ویرل ایبیلیول اور وولٹیج فرام کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے نقصانات ٹرانس فرمہ ہے چونکہ کوئی محترقہ حصہ نہیں ہوتا اس لئے یہ فرکشن وینڈ سے پاک رہتا ہے ٹرانس فرمہ ٹرانس فرمہ ٹرانس فرمہ ٹرانس فرمہ ٹرانس فرمہ میں پیدا ہونے والے لسس عام طور پر متضیحل ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں جو لیکیش وولٹیج یا لیکیش آئرن ہوتا ہے لیکیش کرنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں اب تین آگے پھر تین چیزیں ہیں کاپر لاسز کور یا آئرن لاسز لیکیش فلیکس تو کاپر لاسز آپ کے سامنے پڑھتے ہیں آج کے کاپر لاسز کپر لاسز ٹرانسفارم کی پرائملی اور سیکنڈری بینڈنگ کی ریجیسٹریشن کی بدولت کپر لاسز واقعہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ریجیسٹریشن اس کے اوپر جو ان سے جیسے کہ انسولیشن کر دیتے ہیں وہ دی ہے ریجیسٹریشن ریجیسٹریشن کو استعمال کر دے جاتا ہے پر لاسز واقعہ ہوتے ہیں یہ لاسز وینڈنگ میں بہنے والے سرکٹ کے مربع کے کے بھی اے کے رستے منتصب ہوتے ہیں تو کور یا آئرن لاسز اس کے بھی آگے دو ہیں ایڈی کرنٹ لاسز ہسٹریش لاسز کور لاسز کو مرزل دو ایک سامن میں استعمال کیا گیتا ہے کور یا آئرن ان دونوں میں سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ کرنٹ لاسز ٹرانس فارم کی کور پتری دار ہوتی ہے اور ہر پتری سے انسولیٹڈ ہوتی ہے فلیکس کے سکنڈری اور پھیلنے کی وجہ سے کور کی پتریوں میں انڈوکیشن کے اصول کے تحت کرنٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کرنٹ کو اے ڈی کرنٹ کہتا ہے اگر اس کرنٹ کو نظر انداز کر دیا جائے تو وینڈنگ مل جانے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو کرنٹ ہوتی ہے نا وہ اگر اگر اس کرنٹ کو نظر انداز کریں گے تو وینڈنگ جونسی آپس میں مل جائے گی اور اس کا خطرہ زیادہ ہوگا ہے ہسٹریز لاسز ہسٹریز لاسز آپ کے ہسٹریز لاسز پڑھتے ہیں تو ہسٹریز لاسز میں آگے ہر نصفیش سائیکل کے بعد کار کے اندر مخنطیسی فلیکس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے بھی کور میں کچھ لاسز پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں ہسٹریز لاسز کہتے ہیں ان لاسزوں کو ہائی سکیلز سٹیل کی کو استعمال کرنے سے کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ بہت باریک پتریوں کے استعمال سے بھی یہ لاسز کم ہو جاتے ہیں لیکیج فلیکس پریملی اور سکینڈری وینڈنگوں کے فلیکس جو کار کور سے باہر نکالے جاتے ہیں اور ٹرانسفارم کی طرف سے ایک وینڈنگ میں گزرتے ہیں انہیں لیکیج فلیکس کہتے ہیں یہ لیکیج فلیکس پریملی اور سکینڈری وینڈنگ میں سیلف انڈوکیشن پیدا ہوتا ہے انڈوکیشن کے اثروں کو بھی بہت دفعہ سلیانسز میں شامل کیا جاتا ہے ٹرانسفارم ٹیسٹ یعنی کہ ٹرانسفارمر میں ٹیسٹ کی اس طرح کیا جاتا ہے عام طور پر ٹرانسفارم کے دو ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ایک اوپن سرکٹ ٹیسٹ اور دوسرا شارٹ سرکٹ ٹیسٹ اوپن سرکٹ ٹیسٹ اس طرح ہوتا ہے اوپن سرکٹ ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے اوپن سرکٹ ٹیسٹ بھی آپ کے سامنے ہے اور شارٹ سرکٹ بھی ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے اور ٹرانسفارم کے کلیے جو ان سے ہیں وہ لگیں گے تو وہ کلیے بھی انشاءاللہ آپ کے نزدی کی ہیں کلیے نیزے نظر آرہا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو اوپن سرکٹ ٹیسٹ بتاتے ہیں اس سرکٹ کی مدد سے ٹرانسفارم کو پور میں آئرین لاسز کو معلوم کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں ٹرانسفارم کی پرائملی وینڈنگ کو برائے راست سپلائی والٹیس سے جوڑا جاتا ہے اور سیکنٹری وینڈنگ میں اور سیکنٹری وینڈنگ کے دونوں ٹرمینولوں کو بغیر لوڈ کے اوپن چھوڑا جاتا ہے اور سیکنٹری وینڈنگ کے دونوں ٹرمینولوں کو بغیر لوڈ کے اوپن چھوڑا جاتا ہے اس حالاتوں میں ٹرانسفارم کور میں عام درجے کا مخنطیس فلیکس پیدا ہوگا اس طرح پیدا ہونے والے لاسز نارمل ہوں گے اس حالاتوں میں کیونکہ وینڈنگ میں کرنٹ کا بہت کم ہوگا کاپر لاسز کو نظر انداز کیا جائے سکتا ہے تاہم اس سرکٹ میں لگائے ہوئے وولٹ میٹر آئرین لاسز کو ظاہر کریں گے شار سرکٹ ٹیسٹ اس ٹیسٹ کی مدد سے ٹرانسفارم کی وینڈنگ میں کاپر لاسز کو معلوم کیا جائے سکتا ہے ٹرانسفارم کی پراملی سیکنڈری افتدائی میں معمولی وولٹیج فرام کیا جاتے ہیں اور بعد میں اس کو آہستہ آہستہ بڑھائے جاتا ہے جہاں تک کہ سرکٹ میں فل کرنٹ بہنے لگتی ہے کیونکہ فل کرنٹ بہنے لگتی ہے اور کیونکہ عام وولٹیج کی نسبتہ اپلائیڈ وولٹیج کم ہوں گے اس لئے پراس فارمر کو پراس فارمر میں پیدا ہونے والی لائے فلیکس کی کم مقدار میں ہوگا جس لئے نظر نازی کیا جا سکتا ہے جہاں پر وولٹیج جہاں پر وولٹیج میٹر کی ریڈنگ کا پر لاسز کو ظاہر کریں گے اس ٹیسٹ میں پرایملی وینڈنگ میں جو دو وولٹیج سرام کیے جاتے ہیں تقریباً ٹو ون فائف وولٹ کے قریب ہوتے ہیں ٹرانسفرم کے کلیا اب آپ کے سامنے ٹرانسفرم کا ایک کلیا آنے والا ہے تو آپ گور کیجئے گا کلیا کہاں چلا گیا کلیا اوپر تو نیجے لگیا نیجے آجا نیجے شارٹ سرکٹ ہو گیا ہاں کلیا آگیا یہ آپ کے سامنے اس کا کلیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلیا بہت ہی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے تو آپ جس طرح اس کو یاد کر پاتے ہیں تو کر لیجئے گا اور اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں بکس پر تو ریڈ کر لیجئے گا یا آپ اس ویڈیوز کو ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈونلوڈ کر لیجئے گا آپ سے اتنے ہی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں تو اس کا پورا فارمولا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فارمولا پورا دیتے ہی میں میں انشاءاللہ آپ سے ازازت چاہتا ہوں ملے تہم نئی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ تو اتنے میں دعا ہوں میں یاد رکھئے گا آپ سے ریکویسٹ ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ